ہم نے عام طور پر نہیں سنا کہ خاجہ سراء جو ہے اس کی نمازی جنازہ بھی ہوتی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو اس کے اعلان نہیں کبھی سنے مساجد میں تو یہ کس طرح سے سلسلہ ہوتا ہے آپ لوگوں گا کن خاجہ سراءوں کے جنازے ہوتے ہیں اور کن خاجہ سراءوں کے جنازے نہیں ہوتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا بیزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آپ نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی خاجہ سراء کا مسجد کے سپیکر پر اعلان ہوا ہے کہ وہ وفات پا گیا ہے اس کا نماز جنازہ فلان نماز کے بعد فلان گراؤنڈ میں فلان مسجد کے آہاتے میں پڑا جائے گا یہ ایک بڑی مخفی سی خبر ہے جو کہ عام طور پر سننے میں نہیں آتی لوگوں میں بہت زیادہ تجسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ خاجہ سراءوں کا جنازہ ہوتا ہے ان کے جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں اگر جنازہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے پھر ان کو کس قبرستان میں دفنائی جاتا ہے یہ عاشی جان خاجہ سراء ہیں جو کہ بڑی نیک خاجہ سراء ہیں پانچ وقت کی نمازی پرہیزی اور تحجد گزارہ ہیں قرآن شریف بھی پڑھتی ہیں یہ جو تین قبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے گروہ کی ہے یہ پہلی قبر ان کے گروہ کی ہے دوسری قبر ان کے دادہ گروہ کی ہے تیسری قبر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ان کے پردادہ گروہ کی ہے یعنی تینوں قبریں خاجہ سرائوں کی ہیں اور ان کو کسی قبرستان میں مدفن نہیں کیا گیا میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا یہ گھر ہے اور اسی گھر کے اندر یہ تین قبریں ہیں اب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کو گھر میں ہی کیوں مدفن کیا گیا ہے ان کا نماز جنازہ کہاں پڑھایا گیا ان کے اعلانات کہاں پر ہوئے اور ان لوگوں کی قبور پر بیٹھ کر جن کو یہ اپنے بزرگ یا گروہ کہتے ہیں یہ یہاں پر کون کون سی پڑھائی کرتے ہیں آشی مجھے بتائیے گا کہ ہم نے عام طور پر نہیں سنا کہ خاجہ سراء جو ہے اس کی نمازی جنازہ بھی ہوتی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو اس کے اعلان نہیں کبھی سنے مساجد میں تو یہ کس طرح سے سلسلہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ ہمارے گروز ہیں ان کی وفات ہوئی ہے ان کی خواہش کے مطابق ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے قبرستان میں کسی علماء کرام کا یا کسی کا کوئی طراز نہیں تھا تو ان کے جنازے یہاں مسجد ہے ہمارے پاس وہاں مسجد میں جنازے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب نے جنازہ کروایا ہے تو جو خواجہ سراء ٹولی جاتے ہیں ان کے جنازے ہوتے ہیں کن خاجہ سراءوں کی جنازے ہوتے ہیں اور کن خاجہ سراءوں کی جنازے نہیں ہوتے ہیں دیکھیں جی جنازہ تو نصیب کی بات ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ہوتا یہ قسمت کی بات ہے موت برحاق ہے کفن پر شاک ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جنازہ نہیں ہو سکتا ان کا ہو سکتا ہے یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ جو ٹولی والے خواجہ سیرا ہیں کلچر دو قسم کے ہیں تو ان کا جنازہ جو محلے میں بہت زیادہ ان کی عزت ہوتی ہے محلے میں بہت زیادہ انہوں نے اچھے کام کی ہوتے ہیں ٹولی والے خواجہ سرا کون سے ٹولی والے جو گروہ میں بچوں کی پدائش پہ جاتے ہیں ناچ گا کے اپنا رزق لے کے آتے ہیں پیسے دیتے ہیں لوگ کپڑے دیتے ہیں ان لوگوں کے جنازے ہوتے ہیں ان کے جنازے بہت اچھے طریقے سے ہوتے ہیں اور سارا محلہ ان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے یہ آپ کے بزرگ ہیں آپ کے گروہ ہیں آپ ان کے پاس ہی پلے بڑے ماں باپ نے تو گھر سے نکال دیا ہوگا اس کے بعد ان کی قبور پر بیٹھ کر کون کون سی پڑھائیاں کرتے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے صبح میں سورت یاسین نماز پڑھ کے سورت یاسین کی تلاوت یہاں کرتی ہوں میں ان کے لئے درودِ عبراہیم بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو پڑھ کے کلم شریف کا ورد جو ہے وہ ان کو بخشتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عذاب میں کمی کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے خاجہ سراء کا گروہ رکھنا ضروری ہوتا ہے گروہ باپ کی طرح ہوتا ہے جس طرح ماں باپ چھوڑ دیتا ہے تو پھر جے گروہ ہوتے ہیں جو ہمیں بچوں کی طرح پالتے ہیں جن کو پڑھائی کا شعور ہوتا ہے اب تو خواجہ سراء پڑھائی بھی کر رہے ہیں آپ کی کیا وسیعت ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو بھی گھر میں ہی دفنایا جائے کبرستان میں نہیں میں اس طرح کی کوئی وسیعت نہیں کروں گی وہ اس لیے کہ جو جگہ میرے مالک نے میرے لیے چونی ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے آپ کے جنازوں میں آپ کے والدین آپ کے بہن بھائی وہ بھی کبھی آتے ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اطلاع دی جاتی ہے آ جائیں تو ٹھیک ہے اگر نہ آئیں تو بھی ٹھیک ہے موسٹلی آتے ہیں آ جاتے ہیں مرنے پہ آ جاتے ہیں زندگی میں خوشی دینے کے لیے نہ آئیں تو موت پہ ضرور ہے ہائے 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 یعنی کتنی دردمندانہ سی بات ہے زندگی میں تو نہیں آتے لیکن مرنے پر آ جاتے ہیں تو فیلنگز کیا ہوتی ہیں فیلنگز یہی ہوتی ہے جو کمیونٹی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ فلان کے ماں باپ آئے ہیں تو ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ دلی طور پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں اس وقت وہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی دو آنسو جو ہے وہ بہائی لیتے ہیں چلیں دکھانے کے لیے بہا لیتے ہیں یا ان کو دل کے اندر سیرے تکلیف ہوتی ہے تو وہ بہا لیتے ہیں آپ کے کتے بہن بھائی ہیں میرا ایک بھائی ہے ابھی پوچھا انہوں نے آپ کو ان کو اس طرح ہے کہ جس طرح کسی انسان کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو وہ پوچھتا ہے تو ہماری فیملی کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی میں آخر میں صرف فیک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے خاجہ سرا پیدا نہیں ہوتے میں اپنی مرضی سے مرد پیدا نہیں ہوا کوئی بھی شخص یہ اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے انسان کو خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نکالنا برا بھلا کہنا بہت ہی عذیتناک چیز ہے ہمارے گھروں میں ہمارے معاشروں میں خاجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو باہر نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کی پرونش کرنے چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے اور اللہ تعالی کی مرضی میں ہم کچھ بھی خلل نہیں ڈال سکتے تو میری ہاتھ جوڑ کر ان تمام لوگوں سے اپیل ہے جن کے فیملی میمبرز رشتہ دار دوست یا جو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو وہ کائنڈی اپنی اولاد کو اپنا بچہ اپنی بیٹی اپنا بیٹا سمجھ کر اس کی پروش کریں نہ کہ اس کو خاجہ سرا بنا کر باہر بھیج دیں یا گھروں سے نکال دیں اس کے بعد ان کی زندگی کا کیا پرسانے حال ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور آخر میں انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ زندگی میں تو نہیں آتے لیکن موت پر دو آنسو بہانے کے لیے ضرور آ جاتے ہیں جیوندیاں جینا پچھدہ کوئی کبرانتے پھل پاندین ہیں اور کبروں پر پھول بھی آپ کو پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے میزبان یاسر شامی کو جازہ دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ